بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سال کے تقاف سے افضل عمل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نوی میں متقف تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزیدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں بے شک پریشان ہوں کہ فلان کا مجھ پر حق ہے میں اس حق کو ادا کرنے پر قادر نہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری شفارش کروں اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسم سمجھے آپ یہ سن کر مسجد سے باہر تشریف لائے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کا اپنا اتقاف بھول گئے فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائے کے کسی کام کی کوشش کرے اس کے لئے دس برز کے اتقاف سے حفظل ہے اور جو شخص ایک دن کا اتقاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانوں اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقے آرڈ فرما دیتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑا ہے اور جب ایک دن کے اتقاف کی یہ افضل ہے فضیلت ہے تو دس برز کے اتقاف کی کیا کچھ ہوگی نئے آنے والے ساتھیوں سے خزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور عام میں سے کون سے شخص ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں میں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی